جی سر کچھ ہمیں بتائیں اس طفے تو بہت زیادہ احتجاج ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے تینکیو آر فانور صاحبہ بلکل آپ نے بجا فرمایا بدقسمتی سے دنیا بڑی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے اور تمام جو اس طرح کے مسائل ہیں یا الیکشن کے چیلنجز ہیں پھر جو ٹیکنالوجی نے جتت نے ان سارے مسائل کو کم کر دیا ختم کر دیا ہے لیکن پاکستان ہے کہ ہر آنے والا الیکشن ہمیں زیادہ جو ہے پسماندہ دکیا نوسی اور بوسیدہ اور اس کے یہ کیا کہتے ہیں کہ مسترد شدہ لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سارے انتخابی مرلے میں جو ہے وہ مداخلت ہے اس کو آپ نے جس طرح میں نے کل دو ہی بات کی تھی کہ اداروں کی مداخلت الیکشن کے اس پورے عمل میں ختم کر دینا چاہیے لوگوں کی جو ویل ہے وش ہے ان کی جو ایکسپریشن ہے اپنا ووٹ کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں اپنے ریپرزنٹیشنز کو ان کو میرے خیال میں الاؤ کر دینا چاہیے جب تک ہم ارتکا کے اس عمل کو روکنے کی کوشش کریں گے ہمارے الیکشن کی لیجٹیمیسی ان کی کریڈیبلیٹی اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا دوسری بات یہ کہ بلوشستان کے ساتھ بدقسمتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور دراز کا صوبہ ہے یہاں پر آپ جتنا بھی اچھا بڑا کریں شاید کسی کو نظر نہیں آئے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا بھی آپ نے بھی بیان کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پاور سٹرگل چل رہا ہے وہاں پر بلوشستان میں کوئی لوگ الیکشن اس لیے اب نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بلوشستان کے عمام کے مسائل کول کریں بلوشستان کے اندر جو اس طرف کوئی تنازہ جو چل رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی معاملات کے حوالے سے ترقی آتی جو ڈیولپنٹ ڈیفیسٹ کا جو بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کی زندگی دن بدن جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس کے حوالے سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی یہ جو پاور سٹرگل ہے الیکشن کے دوران ابھی بالخصوص جو آپ یہ سارے دیکھ رہے ہیں چیلنجز ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں کاروباری لوگ اور وہ کیا کہتے ہیں مسنوحی لوگ آٹیفیشل لوگوں کو لایا جا رہا ہے تاکہ ان کو مسند اقتدار پر بٹایا جائے اور ان سے منپسند فیصلے کیے جائیں تو یہ پاکستان کے لیے اور بلوستان کے لیے بہت تباکن جو ہے ایک ٹرینڈ ہے یہ بدکسمتی سے بلوستان میں گزشتہ پندہ بیس سال سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جو نہ صرف بلوستان کے لیے نقصان کیا آپ کہیں گے کہ وہ روایتی سیاستدانوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ نئے لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں صرف مسنوحی لوگوں کا مسئلہ ہے یا یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاید بلوستان کے لوگ بھی اب مختلف لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں نہیں اگر آپ پروفائلز دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس دفعہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی سر وہ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ تو مسنوحی لوگ آئے ہیں میں تو لوگوں کی خواہشات کا بھی ذکر کریوں کہ یہ تین مختلف چیزیں ہیں لوگ دیکھیں لوگ چاہتے ہیں لوگ تبدیلی بلوستان کے اندر چاہتے ہیں بدقسمتی سے جو آلات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں تبدیلی لانے کی گنجاہش بہت کب ہے بلوستان وسیع عریض صوبہ ہے میڈل کلاس کے پولٹیکل لوگ یا پھر جو پولٹیکل پارٹی جو پرو ڈیموکریٹیک اور پورمن طریقے سے سیاست کرنا چاہتے ہیں عیسائین اور قانون کے دائرے میں ان کے لیے بھی بہت سپیس آہستہ آہستہ گھجوری بہت کم ہوتا جا رہا ہے سکڑتا جا رہا ہے اور اس میں سب سے بڑی مداخل جو ہے ریاست کی طرف سے ہے سٹیٹ کی طرف سے ہے مقتدارہ کی طرف سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بلوستان کے جو جنین پولٹیکل لوگ ہیں وہ سامنے آئیں کیونکہ وہ اب جو بلوستان کے سارے مسائل ہیں ان کو اسمبلیوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں ان کو قراردادوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے مشاہد حسین صاحب نے سینٹ میں جو بات کی ہے کہ بلوستان کے حوالے سے پٹیکلرلی ایک ایسی حکومت میں نے نیشنل یونٹی کی جس میں یہ ریکنسلیشن ہوں نہیں انہوں نے ایمینسٹی کی بات کی ہے لیکن ریکنسلیشن کی بات ہم نے کی تھی اور میں جب یہ لاست اسمبلی ہماری گئی ہے سباری اسمبلی میں نے گزشتہ فیبروری میں ہی ریکنسلیشن کے حوالے سے قرارداد پاس کی اور ہماری خواہش یہ تھی کہ اسلامباد اس کو قبول کر لے کیونکہ اگر آپ ایلنگ ٹچ دینا چاہتے ہیں پھر ایمینسٹی کی بات نہ کریں ہم تو اسی کو غلطی مافی یہاں سے دونوں طرف سے جب ریکنسلیشن کا پروسس ہوگا ہمیں اپنی خامیوں کا پتا چلے گا ہمیں اپنی جو کردار ہے اس کو دیکھنے کا جو ہے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ اسلامباد کا کردار بلوستان کے ساتھ کیا قابل ستا تو یہ یہ ساری چیزیں میرے خاند میں جو یہ الیکشن کا پروسس ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر حالے والا الیکشن پروسس شاید ہمارے لیے یہ معاملات کو ال کرنے کا باعث بنے گا